بدلتے موسم میں لگاتار وائرل فیور ٹائفائٹ ملیریا سہید ان بیماریوں سے جوج رہے مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے زلہ اسپطال میں مریضوں کی سنکھیا کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے انمان لگایا جا رہا ہے کہ لوگ امد بھری گرمی سے بیحال ہیں سوموار کو زلہ اسپطال میں مریضوں کی اتنی سنکھیا تھی کہ دیکھتے ہی نہیں بن رہا تھا کہیں بھی کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی ڈاکٹر بھی مریضوں کی سنکھیا کو دیکھ کر پریشان رہے اور طلب ہے کہ موسم میں ہو رہے پریورتن کے چلتے ان دنوں وائرل فیور ٹائفائٹ ملیریا سہید ان بیماریوں کا پرکو پھیلا ہوا ہے اس کی چپیٹ میں بچے یوہ اور بزرگ سب ہی ہیں اس سامنے میں گورپو نیف سما دادا سے بات کرتے ہوئے زلہ اسپطال میں علاج کرانے آئے پرموت کمار پانڈے اور آوات بیہائی لال شیرواستو نے کہا موسیقی پرموت کمار پانڈے پرموت کمار پانڈے دیکھیں گے اور جو پرچی ابھی کٹ رہی ہے کیا مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر دیکھیں گے کم سے کم یہ بے اوستہ ہو کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ پرچی بن رہا تو اس کو دیکھا جائے اور یہ حالت دیکھ رہا ہے اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کی آسپٹل کی کیا حالت ہے ایک بجرہ نہ دوا کر لائن لگا ہے پیشنٹ کا پرچی کا لائن لگا ہے وہاں ڈاکٹر ڈاکٹر دکھانے کے لیے لائن لائن لگا ہے بھائی چرم چرم آؤستہ پر ہے اب اسی زیادہ بھیڑ تو ہم نے دلہ اسپٹال میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی ایک وجہ ہے اتنی اتنی بھیڑ ہم نے کبھی نہیں دیکھا آؤستہ بھی ہیلہ شروعہ سکتے ہیں ایک کا میڈکل بنوانا تھا آنک کا آنک کچھ کم دکھائی دے رہا ہے آنک کچھ کم دکھائی دے رہا ہے یہاں کچھ دکت نہیں ہے سدر اسپٹال یہاں بھیڑ تو رہتے ہی ہے یہاں بھیڑ رہتا ہے آرے آج تو ہم سمجھتے ہیں دس ہزار سکتے ہیں اس کے پاسے کبھی آپ نے اپنی بھیڑ دیکھتے ہیں ہاں ہاں برابر ہر سوم وار مانگل وار کو جب ایک دن بندی کے بار جب اسپٹال کھلتا ہے تو بھیڑ کافی رہتے ہیں